اسلام علیکم ناظرین امید ہے توسان خیر نال ہو سو تے انشاءاللہ حضر دے وزدے راسو سادیاں دو آمان توہاں دے نال ہیں اے چکر نمبر بطالی ڈی بی دے نال پنڈی آلان دا مشہور فارم میں بڑی خوبصورت سیٹنگے توسان دے دے پہو تے سادیاں دو آمان بھی ہون دیاں ساری کوشش بھی ہون دیاں کیسا توانو نمو نمو جانوار تے رنگ رنگ دیاں نسل دیاں گائیں توانو بکھا سگائیں اے توسان ہون دیکھو اے مجھ توان نظر آدھی پہیے اسٹو بعد گائیں کھلو تیانے تے اس سیڑ تے توسان گائیں جڑی ہیں اے بھی توان نظر آسن کچھ گائیں جڑیاں اے دیکھو اے ناظرین اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت گائے جو ہے وہ جہاں پہ موجود ہیں اور بہت خوبصورت فارم ہے ناظرین جہاں جہاں پہ ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا سکے یہ دیکھیں یہ گائے یہاں پہ دو پورشن بنے ہوئے ہیں ایک یہ اس سائیڈ پہ ہے درمیان میں یہ پارٹیشن کیا گیا ہے اور دوسری سائیڈ یہ ہے دونوں سائیڈ پہ آپ کو جانوار نظر آتے رہیں گے اس سائیڈ پہ دیکھیں یہ یہ جنوب کی سائیڈ ہے اس کی درمیان میں یہ پارٹیشن ہے لمبی گیلری بنائی گئی ہے اور پھر اس سائیڈ پہ جو ہے اور گائیں جو ہیں کھڑی ہیں یہ بڑا خوبصورت فارم ہے اور پنڈی کے کوئی ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ خوبصورت فارم بنایا ہے چاکہ نمبر بیالیس کے ساتھ حاجی محمد عیوب صاحب سے انہوں نے رکبہ لیا ہے اور یہاں پہ پندرہ ایکڑ کی لاٹ انہوں نے لے کر یہ فارم شروع کیا ہے فارم ابھی ابتدائی مراحل میں ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے امید ہے کہ چاند مہینوں کے بعد یہاں پہ اس فارم کی جو ہے رونک اور زیادہ بڑھ جائے گی جنور تو ابھی بھی کئی ہے کافی تعداد میں ہے آپ یہاں پہ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ پورے فارم کا ایک منظر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور بہت خوبصورت اس کی سیٹنگ کی گئی ہے اس فارم کی اور یہ ایک بہترید فارم ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ کام ہوتا رہے یہ ناظرین دیکھیں اس سائیڈ پہ کچھ ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہوا ہے وہ کوئی جو ہے گائے دیکھ رہے ہیں اور ان کا علاج بھی ہو رہا ہے کیونکہ کافی ساری گائے ہیں ان کے مختلف مسائل ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان آتے رہتے ہیں اور ان کا خیار رکھتے رہتے ہیں یہ بہت اچھی گائے ہیں یہاں پہ جو گائیں نظر آ رہی ہیں مختلف نسل کی ہیں جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں اور اس طرح کی اگر سیٹنگ کر سکیں تو پھر بہت ہی بہترین کام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے نئے پروگرام کے ساتھ پھر ملیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ